موسیقی نمستے اوورویو میں آپ کا سواگت ہے ہمیشہ کی طرح تین وشہ پہلا کانگرس سے استیفے کے بعد گلام نبی گلام ہوئے یا آزاد دوسرا کسان مزدور سڑک پر لیکن میڈیا سے نظارت تیسرا کیا اپرادی ہونا بی جے پی میں سفل ہونے کے لیے اوشک ہے ان تینوں وشہ پہ آگے چرچہ کرنے سے پہلے آپ سے آگرہ اگر سمبھ ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کی ممبرشپ بھی لیں ممبرشپ کا مطلب کہ ہر مہینے آپ کو ایک چھوٹی رقم ہمیں دینی ہوگی اور اگر آپ ہر مہینے کا کمیٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ون ٹائم ایک بار ایک مشت بھی ہمارا آرثک سہیوگ کر سکتے ہیں آپ کے اس آرثک سہیوگ سے ہمیں چینل چلانے میں آسانی رہتی ہے تو سب سے پہلی بات کانگرس سے استیفے کے بعد گلام نبی آزاد گلام ہوئے یا آزاد دیکھیں گلام نبی آزاد صاحب کانگرس چھوڑ کے پچھلے سال نکل گئے تھے اگرست مہینے میں ابھی ایک سال نہیں ہوا ہے اور ایک چیز اور جان لیجئے کہ گلام نبی آزاد نے کری پانچ دشک مور دن ففٹی یرز کانگرس کے ساتھ گزارے تھے کانگرس میں ان کو بہت مان سمبان ملا تھا اور گراس فوٹ ورکر سے لے کے وہ کانگرس کی ساری امپورٹن جگہوں پہ رہے تھے منتری رہے لیڑا اپوزیشن رہے انہوں نے بہت اور کانگرس میں رہے تو اچھے اچھا کام بھی کیے لیکن ایک چیز اور سمجھئے ابھی ان کا جو تلکی ہے وہ ساری تلکی راہل گاندھی کی سے ہے ایسا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کل گلام نبی آزاد نے اپنی ایک آتم کتھا لکھی ہے آزاد اس کا ویوموچن تھا اس میں بہت سے نیت آئے تھے اس میں کانگرس کے طرف جیسے کرن سنگھ صاحب تھے آنن شرما جی تھے جناران دیویدی جی تھے جوتی رادیت سندھیا صاحب تھے جو بی جی پی مطلب یہ ہر پارٹی کے لوگ آئے تھے نورملی ایسی جگہ پہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی لیکن اگر آپ پولٹیکل اس میں کوئی بھی کارٹرم کر رہا ہے تو پولٹیکس کی بات تو ہوگی ہی ہوگی وہاں پہ پتھکار بھی پہنچے تھے انہوں نے ان سے کچھ پرشنے کیا اور اس کے سوال جواب ہوگا ایک چیز سمجھ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ گلام نبی آزاد جو آج جہاں پہ ہیں is too senior for راہل گاندھی age wise اور ان کے پاس جو political experience ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ گلام نبی آزاد 49 born ہے گلام نبی آزاد 75 میں جمہو کشمیر کے youth congress کے president ہو چکے تھے راہل گاندھی 1970 born ہے جب یہ 75 میں youth congress جمہو کشمیر کے president تھے کیونکہ کل بھی جب انہوں نے ہوا تو کیونکہ انہوں نے راہل گاندھی کے against اپنی بھڑاس نکالی یہ بولے کہ میں تو پورا congressی ہوں میں 24 karat کا congressی ہوں یہ سب باتیں بولے آج بھی بولنا ہے کہ میں congressی ہوں لیکن راہل گاندھی کے against انہوں نے کافی کچھ چیزیں کہیں دو تین چیزیں میں اس لئے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک چیز انہوں نے کہا کہ جو بھی اب congress میں رہے وہ سب spineless لوگ ہیں بینا ریوڑ کی ہڈی والے ہیں مطلب ان کا اپنا کوئی stand نہیں ہے اور congress میں رہنے کے لئے ان کے انصار اب spineless ہونا ضروری ہے یہ نہیں بتایا کہ وہ خود اتنے دن تک کیوں رہے بھئی چھوڑا تو پچھلے اگست میں ابھی تو ایک سال بھی نہیں ہوا وہ تو تب بھی رہے جب راہول گاندھی congress کے اندھیاکش تھے تو کیا اس سمیں اس سمیں کیوں رہے آچہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ congress میں رہنا ہے تو operation کرا کے آپ کو اپنی ریوڑ کی ہڈی نکلوا لینی ہے تو کیا جب آپ congress سے باہر نکلے پتاس سال کے بعد تو آپ نے بی جی پی کے دورہ کوئی ایسی شل چکرچہ کروائی کہ آپ کی ریوڑ کی ہڈی پھر واپس آگئی ہے کیونکہ پچاس سال تک وہ ریوڑ کی ہڈی کہاں تھی یہ بھی جاننے والی بات ہے اس کو کہیں آپ کسی لوکر آکر میں رکھے ہوئے تھے یا کسی جگہ چھپائے ہوئے تھے کہ وہ ریوڑ کی ہڈی پھر سے آپ باہر نکلے اور آپ کی ریوڑ کی ہڈی ٹھیک رہا پھوڑ دینا کانگریس کی بہت دکھتے ہیں کانگریس اگر یہ فیل نہیں ہوتی تو وہ آج بی جی پی کا اس طرح سے راج نہیں کر رہی ہوتی لیکن صرف ایک ویکتی کو یہ دوشی دینا میرے خیال میں بہت ٹھیک بات نہیں ہوگی آپ نے ایک اور چیز کہی کہ یہ جو آج راہول گاندی کی صدستہ کے بارے پوچھا گیا ان کا راہول گاندی کی صدستہ ان کی اپنے کرموں کی وجہ سے گئی ہے اور انہوں نے دوہزار تیرہ میں اگر وہ جو آرڈنس تھا وہ پھاڑا نہیں ہوتا تو ہم لوگ تو اس طرح کا میزر کر رہے تھے کہ کوئی اگر سنسل صدست یا ویدھائی کی اگر کنوکڈ بھی ہو تب بھی اس کو تین چار مہنا لگے ترنت اس کا صدستہ نہ جائے اور ان کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے راہول گاندی نے یہ جو کام کیا اسی وجہ سے ان کو سجا ملی کیونکہ راہول گاندی کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جس سمیہ جیسے ہی آپ دوشی قرار دیئے گئے کرمینل کیس میں دو سال سے اوپر سجا آپ کی ترنت صدستہ چلی جانی چاہیے میرے کھال میں یہ ایک اچھی بات تھی اور یہ اگر کسی نیتا نے یہ کیا تو اس کے کمیٹمنٹ کی بات ہے اس کو آج کس طرح سے ان کو بنایا گیا ہے کس طرح سے پسائے گیا وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے لیکن تھوڑی دیر کے لئے مان لیجیے کہ سب کچھ ٹھیک بھی اگر ٹھیک ہے وہ آئے تو آئے لیکن یہ تو کسی بھی ایوریج آدمی سے پوچھ لیجیے اس کو لگے گا کہ جو راول گاندی نے کیا تو بلکل ٹھیک بات تھی نیتا نہیں تو نرنکش ہو رہے تھے اگر نیتاؤں کو کچھ بھی ڈر اس سے ہو تو شاید یہ ٹھیک ہی ہوگا انہوں نے پھر ایک ان سے لوگوں نے یہ بھی پرشن کیا گلام نبی آزاد سے کہ کیا آپ بی جے پی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو اس کا انہوں نے ڈیپلومیٹک آنسر دیا لیکن جو اس کا صاف مطلب ہے انہوں نے کہا کہ آج کل پولٹیکس میں کوئی اچوت نہیں ہے تو وہ صاف صاف ہے کہ ان کو جائیں گے نہیں تو کریں گے کیا اگر نہیں جائیں گے تو جیسی پولٹیکس یہ کرتے ہیں ان کو دو منٹ میں نکال باہر کریں گے بی جے پی کے لوگ پھر ان کا ایک اور جو مجھے ایک اور چیز لگی جو گلام نبی آزاد سینئر ہیں مطلب وہ نئے جو لوگ آ رہا ہے نئے نئے کانگریس کے لوگوں کے اوپر ان کا ایک تنز بھی تھا آپ سینئر ہیں نئے لوگوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ٹوٹر ویر ہی اب ان کے حضاب سے کیوال ٹوٹر پہ ہی لوگ نیتاگری کرتے ہیں آپ نے کب آخری بار لاتھی گولی لاتھی ڈنڈا کھایا تھا آپ کب آخری بار آندولن کرتے ہوئے جیل گئے تھے گلام نبی صاحب آپ بھی تو بتائیے نا کہ آپ نے پھنا جگہ دھنا کر رہے تھے پھنا جگہ پردرشن کر رہے تھے آپ اتنے دن کے لیے جیل گئے آپ کے اوپر لاتھی چارج ہوا آپ کا ہاٹ ٹوٹا پیر ٹوٹا سر ٹوٹا کچھ ہوا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونٹوٹر ویر ہیں ایک چیز سمجھ لیجے آج کی تاریخ میں یہ فیکٹ ہے کہ بی جے پی کا وہ اچھا یا برا وہ الگ اس ایشو ہے کا جو ٹوٹل جو نیو ہے وہ اس سوشل میڈیا اور اسی ٹوٹر اور اسی واتس ایپ اور اسی ان سب کے بینا پٹی کی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے گلت ہے لیکن ٹوٹر پہ اگر کوئی ہے تو اس کو گالی دینا میرے کھیال میں ٹھیک نہیں ہوگا دوسرا بھارت جوڑو یاترہ کو آج بی جے پی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت جوڑو یاترہ پر سے وہ ٹھیک چیز تھی آپ اس پہ بھی آپ اس کو نہیں پچا پا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے گلام نبی صاحب آپ کو مطلب تھوڑا تو دل بڑا کریے آپ کہہ رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ سے کانگریس کو لگ رہا ہے کہ اس کو پاس سو سیٹیں مل جائیں گے ارے باون تھی ترپن ہو جائیں گے نا آپ کے کانگریس سے نکلنے سے کیا کانگریس کی باون سیٹ میں سے پانچ رہ جائیں گی کوئی فرق پڑا آپ کے نکلنے سے کانگریس کو کہ آپ نکل گئے تو کانگریس کا بیڑا گرک ہو گیا کیونکہ آپ کی سرپرستی میں تو یہ نہیں سمبھو تھا نا میں ایک چیز مجھے بعد میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ گلام نبی صاحب جو یہ کام کیے ان کو یہ بھی تو تھوڑا بتانا چاہیے تھا کہ ان کا گھر کیسے ریٹین ہوا ہے وہ کیسے اس گھر میں رکے ہوئے ہیں جبکہ راول گاندھی کی صدستہ جاتی ہے اور ایک تیس دن کے اندر گھر کھالی کرنے کی نوٹی چاہ جاتی ہے آپ ابھی تک گھر میں آپ کے تو صدست بھی نہیں آپ کیسے اس گھر میں آپ کی سرکشہ کیسے بحال ہے اس کے بھی آنسر تو لوگوں کو لگے گا نا کہ آپ کو دینے چاہیے امانداری سے اب دوسری بات کسان مزدور سڑک پر لیکن میڈیا سے نظار ہے کل ڈلی میں کسان مزدوروں کا ایک بڑا پردرشن ہوا کل دو ایونٹ ہوئے ایک ہوا کہ سیوکت کسان مورچہ کرشی منتری سے ملا اور دوسرا ایک ہوا کسان مزدوروں کا ایک سیوکت بڑا پردرشن ڈلی میں ہوا اس میں آل انڈیا کسان سبح سی ٹو اور آل انڈیا اگریکلچر ورکرز یہ تین لوگوں نے ملکے کیا ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ راملیلہ میدان میں یہ پردرشن تھا قریب ڈیر سے دو لاکھ لوگ اس میں تھے اس کو نام دیا گیا تھا مزدور کسان سنگر شریلی ان کی وہی جو ڈیمانڈ تھیں وہ وہی تھیں کہ ایم ایس پی کا لوکل گارنٹی کرو ورکرز کے منموم ویجز کو تین کرو چار انٹی لیبر لوگ کو ریپیل کرو ساٹھ ورسے اوپر کے کسان کو پنشن دو ڈیٹ ویور کرو اتیادی اتیادی یہ ایک الگ تھا جو کسان اور مزدوروں کا ایک سہیوکتو تھا اور ایک بڑا پریاستہ اور میرے خیال میں ایک بڑا پردرشن تھا لیکن وہ کہیں سے آپ کو آپ نے اس کو پڑھا کہیں آپ نے اس کی ڈیٹیل جانے کی کون کون کیسے بولے گئے وہ قریب قریب نظارہ تھے اس کو بلیک آؤٹ کیا گیا دوسرا ایک کل اور ہوا کل سیوت کسان مورچہ کے پندرہ میمبروں کا ایک ڈیلیگیشن جو یونین منسٹر آف ہیں نرین سنگھ تومر ان سے ملا انہوں نے اسکیم کا کہنا آئے کہ بہت سے انریزولڈ ایشوز ہیں وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کے لئے دھرنا پردرشن جن چیتنا ریلی یہ سب ہر جگہ کر رہے ہیں دیش کے الگ الگ خصوں میں تیس اپریل کو انہوں نے ڈیلی میں ایک بڑی میٹنگ بلائی ہے سیوت کسان مورچہ کے درشن پال جی نے کہا کہ یہ روز روز مورچہ لگانا روز روز پردرشن کرنا دھرنا کرنا وہ نہیں چاہتے ہیں پر اگر سرکار ان کی بات کو ٹھیک سے نہیں سنتی ہے اور اس پہ کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے تو مجبوری میں آندولن کرنا پڑے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات جو آندولن ہوگا وہ کسان بل کا جو آندولن ہوگا تھا اس سے بڑا ہوگا یہ انہوں نے آپ اس کو دھمکی کہہ لیجے وارننگ کہہ لیجے جو بھی کہہ لیجے یہ انہوں نے بتایا ہے ریزول کرنا کہلے اب کسانوں کی مانگ کیا ہے مکھی روپ سے وہ زیرہ سلی جو انہوں نے کل جو نرین سنگھ توبر جی کو جو گیاپن دیا ہے پہلا ایم ایس پی پر لاو بننا چاہیے جو یہ پرانی ڈیمانڈ ہے آج سے نہیں پھر دوسرا کرجہ معافی کی بات تیسرا ان کا کہنا ہے کہ پنشن ملنی چاہیے چوتھا یہ ہے کہ کروپ انشورنس ہونی چاہیے آج کی طرح نہیں جس میں فائدہ کیول انشورنس کمپنی کا ہو رہا ہے کروپ انشورنس اگر بیماری لگتی ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا معافجہ ملنا چاہیے ایک ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کیس کسان آندولن کے سمیں جو ان تین بلوں کو لے کے ہوا تھا اس سمیں بہت سے کیس کسانوں کے اوپر کیے گئے تھے وہ کیسز کو ویڈڑوکر لینا چاہیے یہ سرکار نے اس سمیں کہا تھا کہ ہم ویڈڑوکر لیں گے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہوئی ہے پھر ہے کہ کمپنزیشن جو اس کے کسان آندولن کے دوران سات سو سے زیادہ کسان شہید ہوئے تھے سرکار نے اس سمیں کہا تھا کہ اس پہ ہم کچھ کمپنزیشن دیں گے لیکن وہ بھی معاوجہ ابھی تک ٹھیک سے بٹا نہیں ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ اور ایک امپورٹنٹ مانگ اور جڑ گئی ہے جو لکھیمپور میں اجے مشرہ ٹینی جو کینڈری منتری ہیں ان کے لڑکے نے جس طرح سے جو ان کے اوپر آروپ ہے کہ انہوں نے روند کے چار کسانوں کو مار دیا اپنی جیب سے روند کے ان اجے مشرہ ٹینی جی کا کینڈری منتری منڈل سے استعفہ ہونا چاہیے یہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ یہ کتنا اس پہ کہ ان سرکار کوئی کاروائی کرتی ہے نہیں کرتی ہے کیونکہ کسان تو پھر سے دیرے دیرے لام بند ہو رہا ہے اس کو ٹائم لگے گا لیکن ایک بار جب لائے اس نے اپنا اس کا نمونہ دکھا چکا ہے کسان مل کے سمیں لیکن اگر اس کو بہت پش کیا جائے گا اس کی ڈیمانڈ کو نہیں سنا جائے گا تو اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا تیسرا کیا اپرادی ہونا بی جے پی میں سفل ہونے کے لئے اوشک ہے یہ میں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں تیلنگانہ کے جو ان کے ادھیاکش ہیں بھاچپا کے بندی سنجے کمار ان پہ آنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں ایک جگہ کا یاد دلا دوں گجرات کے جو ہمارے پاتل صاحب جو ان کے ادھیاکش ہیں سی آر پاتل اگر میں نام غلط نہیں لے رہا ہوں اج سمیں سنسل سدسلی ہیں ایک سمیں ان کے اوپر ایک سو بیس کیسز تھے یہ وہی سنجن ہے جو جو گرفتار ہو کے سورت اب گجرات بمبے کا جو بورڈر ہے اس پہ یہ گرفتار ہوئے تھے بوٹ لگن کے چکر میں نکلی شراب یا شراب کی سمگلن کے چکر میں پھر نکلے پھر یہ گرفتار ہوئے تھے کچھ انہوں نے ایک جمین خریدی تھی اور کچھ کر رہے تھے ایک سو سواسو کے آس پاس ان کے اوپر مقدمی تھے اب سب بری ہو گئے ہیں تو یہ کیا ایک qualification ہے اس لئے میں پوچھ رہا تھا کیونکہ جو بندی سمجھے سنجے کمار جی بی جی پی میں تیلنگانہ کے پردیش ادھیاٹ وہ خالص سویم سیوک ہیں وہ کئی ادھر ادھر سے نہیں آئے ہیں وہ سرستی شیشو مندر میں پڑے ہوئے ہیں رسس سے اور پھر اور کے یوہ سنگٹھنوں سے جڑے رہے ہیں اور کئی جمیداری کے پد سنگٹھن میں رہتے ہوئے 2019 میں وہ کریم نگر سے سانسد ہو گیا ابھی کچھ دن پہلے تیلنگانہ میں سسی کا جو بورڈ ہے اس میں ہندی کا پیپر لیک ہوا اس معاملے میں جو پرائیم اکیوز بنائے گا میں اس ڈیٹیل کو آپ نے پڑھ لیا ہوگا جو پرائیم اکیوز بنائے گا پرائیم اکیوز نمبر اے ون وہ ہمارے بندی سنجے کمار جی بنائے گا پولیس کا کہنا ہے کہ سنجے کمار جو پیپر میں آ رہا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے یہ کلیم کر رہی کہ سنجے کمار جی نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے یہ کنفیسد ہے اکیوز نمبر ون اکیوز نمبر ٹو ہوں اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس سے گمبیر معاملے میں سی وی آئی میں اگر سی وی آئی نے اگر آپ کو یہاں ہو اور یہاں پہ پولیس نے عمیت شاہ صاحب کو جو دیش کی گرہ منتری ہیں کو کی کانسپیریٹر بولا تھا سہرہ عبدین انکاؤنٹر کیس میں اگر آپ کو یاد ہو بعد میں چھوٹ گئے تھے وہ الگ بات ہے ثبوت کے بھاو میں لیکن یہ کی کانسپیریٹر تھے سہرہ عبدین انکاؤنٹر کیس میں میں اس ریفنس پہ کہہ رہا ہوں کہ بندی سنجے کمار جی بھی کچھ اسی طرح کا آروپی نمبر ایک ہے پولیس ان کو ابھی جیوڈیشل ریمان میں بھیج دیا گیا ہے مطلب جیل بھیج دیا گیا پولیس ان کی چودہ دن کی پولیس ریمان مانگ رہی ہے پولیس کے جو آئیوکت وہاں کے ان کا کہنا ہے کہ واتسپ پر سارے ایوڈنسز ہیں ان کے پاس لیکن بندی سنجے کمار کا کہنا یہ کہ ان کا فون کھو گیا ہے لیکن وہ ریکاوری کی بات بھی اور اب تو جو الیکٹرونک فوٹ پرنٹ ہوتے ہیں جو اس طرح کی فون پہ بات واتسپ پہ بات یہ سارا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ کہیں ڈیلیٹ کر دیا کہ ان کا کہنا ہے کافی کچھ ڈیلیٹ کیا گیا لیکن وہ پھر سے ریکاور ہو جائے گا اب ایک چیز پوچھنے والی بات یہ ہے کیا یہ بھی فرنج الیمنٹ ہے جو آپ کہاں جب پکڑا جاتا ہے اور آپ کا پرانا آدمی ہوتا ہے تو آپ نے نیا نیا ایک ٹیکٹس اپنا ہی ہے آپ کہتا ہے نہیں یہ فرنج الیمنٹ ہے تو کیا تیلنگانہ کا جو پردیش ادھیاکش ہے جو پیپر لیک میں پکڑے گا ہیں وہ آپ کے فرنج الیمنٹ ہیں کیونکہ آپ کس کو کب کیا کہہ دیں یہ پتہ نہیں ہے آپ کہاں کون کیا شکشہ دے گا ایک طرف سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ہیٹ سپیچ کی اوپر روک لگا ہے آپ آپ ہمارے گرہ منتری صاحب جا کے بیہار میں کہہ رہے کہ اگر بھاجپا کی سرکار بنا دو تو الٹا لٹکا کے سیدھا کر دیں تو مجھے ایسا لگا کہ یہ سب جو چیزیں ہیں ہمارے پردان منتری جی ان کی ڈگری کے بارے میں اتنی چرچہ ہوتی ہے وہ خود پریقشہ دیں یہ بتاتے ہیں میں مجھے صرف ایسا لگا کہ جو بندی سنجھ کمار صاحب ہیں ان کا یہ صرف جو حرکتیں ہیں یا جو total persona ہے total profile ہے وہ کافی کچھ mail کھاتا ہے بی جی پی کے مدلوب میں fit ان ہوتا ہے اس طرح کے profile بی جی پی بلکل ٹھیک سہے تین کی سو مچ